مغزنِ عدب برائے سال دوئن بی اے بی کوم بی ایسی پتات شاعر جوش ملی آبادی شاعر کا پورا نام شبیر حسن جوش ملی آبادی اور نظم کا نام ہے دورنگی اس کو قطع بھی کہہ سکتے ہیں تشریحات بند نمبر ایک دونے مچی ہوئی ہیں برسات کی ہوا میں رنگینیاں گلورو اٹکھیلیاں سبا میں اٹکھیلیاں دل لگی سبا صبح کی ہوا دوڑی ہوئی ہیں کیا کیا جولانیاں فضا میں گھنگھور گنگناتی گاتی ہوئی بھٹا میں جولانیاں مستیاں شوخی لیلائے زندگی کی ظلفیں سور رہی ہیں اور راستے میں کتنی لاشیں گزر رہی ہیں لیلہ بامراد محبوب اس کے بعد آپ سب سے پہلے مختصر تعروف لکھیں گے حوالہ شاعر شبیر حسن جوش ملی آبادی مختصر تعروف شاعر جوش ملی آبادی شاعر انقلاب اور شاعر شباب کے علقاب سے بھی عدب میں جانے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ان مذکورہ حوالوں سے لکھی گئی نظمیں ہیں ان کے علاوہ جوش صاحب کے مرسی اور غزلیں بھی اپنی مثالات ہیں جوش صاحب چونکہ قادر القلام شاعر تھے اس لئے انہوں نے ہر سنف شاعری میں تباہ ازمائی کی حوالہ نظم اس نظم میں اس دنیاوی حقیقت کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ یہ دنیا ہر لمحہ دو طرح کی کیفیات سے دوچار رہتی ہے جن کا نام کبھی خوشی کبھی غم کہیں زندگی کہیں موت لیکن یہ دونوں صورتیں بیق وقت ساتھ چلتی ہیں کہیں لوگ اروج پر دکھائی دیتے ہیں تو کہیں زوال کی دلگل انہیں اپنے اندھر کھینچ رہی ہوتی ہے کوئی عیش آرام کی زندگی بسر کرتا ہے تو کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں لیکن یہ سب لیکن یہ سب کچھ وقت کا تقاضہ ہوتا ہے اور دنیا انہی دو رنگوں سے مل کر چلتی رہتی ہے تشریح جوش ملی آبادی لکھتے ہیں کہ زندگی میں خوشی اور غم ایک ساتھ اپنے اپنے رنگ بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں ایک طرف عالم یہ ہے کہ نہایت حسین موسم ہے بارش برسنے کو ہے مست ہمائیں چل رہی ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں آسمان پر گھٹائیں رقص کر رہی ہیں غرص کے زندگی ہر طرح کی ہر ہر طرح اپنے خوبصورتی پر ناز کرتی دکھائی دکھائی دے رہی ہے دے کا بڑی آمی سنگھ ہے دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف سوک کا عالم ہے اور کہیں سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں بند نمبر دو نیکسٹ ویڈیو